اگر پوچھا جائے کہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان کون ہے تو بشتر افراد جٹ سے مائیکرو ساپٹ کے بانی پل گیٹس کا نام لیں گے مگر ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ انسانی تاریخ میں امیر ترین اشخاص کون سے گزرے ہیں ہم نے ہر دور کے امیر ترین دس افراد کی فیرست مرتب کی ہے لیکن یہ ختمی نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ امیر لوگ تاریخ میں گزرے ہیں چنگیز خان 1662 سے 1227 عیسوی تک زندہ رہنے والا منگول شہنشاہ چنگیز خان ملا شبہ دنیا کی کامیاب ترین فوجی سپسہ لاروں میں سے ایک ہے اس کے ظلم و ستم سے کہتا ہے نظر منگولیہ کے میدانوں میں ایک غریب چروائے سے خود کو دنیا کے عظیم ترین فاتین میں سے ایک بنا لینا چھوٹا کرنا ما نہیں چین سے یورپ تک اپنی سلطنت قائم کرنے والے چنگیز خان کو تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت قائم کرنے کا عزاز بھی حاصل ہے تاہم اپنے عظیم اختیارات کے باوجود تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ چنگیز خان نے کبھی بھی دولت زکیرہ نہیں کی در حقیقت چنگیز خان کی سخاوت اور اس کے اثر اور سوہ کی کنجی ثابت ہوئی چنگیز خان کی کامیابی کی ایک وجہ فتوات سے ملنے والے مالگ نیمت کو اپنے فوجیوں اور دیگر کمانڈرز میں تقسیم کر دینا تھا اور یہی وجہ ہے کہ اس منگول جرنیل کو ہر دور کے دولتمند ترین انسانوں کی فیرس میں دسویں نمبر پر رکھا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ منگول سپائیوں کو لوٹ مار کی اجازت نہیں تھی بلکہ ہر مقبوضہ علاقے سے ہر چیز کا جائزہ کوئی فوجی عددار لیتا تھا اس کو بعد میں فوج اور ان کے خاندانوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا چنگیز خان کو مالگ نیمت سے بڑا حصہ ملتا تھا مگر پھر بھی وہ امیر نہ ہو سکا کیونکہ اس نے اپنے لئے کوئی محل کوئی مندر کوئی مقبرہ یہاں تک کہ گھر بھی تعمیر نہیں کروایا چنگیز خان چیپ دائش ایک اونی حیمے میں ہوئی اور اونی حیمے میں ہی وہ مرا جس کے بعد اسے کسی عام فرد کی طرح اس کے لبادے میں لپیٹ کر گمنام جگہ پر دفن کر دیا گیا دولت نو ہونے کے باوجود چنگیز خان کے زیر قبضہ علاقوں یا زمین نے اسے امیر ترین افراد کی فیرس میں شامل کیا ہے بل گیٹس امریکہ سے تلق رکھنے والے بل گیٹس اس وقت دنیا کے امیر ترین شخص ہیں جن کے احساسوں کی مالیت اٹھتر شریعہ نو ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہے یہ مالیت بھی کچھ ماہ پہلے کی ہے اور اس میں یقیناً نمائیہ زافہ ہو چکا ہوگا اور وہ اب بھی دنیا کے دوسرے امیر ترین شخص آمانیسیو اور ٹیگا سے آٹھ ارب ڈالر زیادہ کے احساسوں کے حامل ہیں بل گیٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک خرب ڈالر کا انسا چھونے والے دنیا کے پہلے شخص بھی ثابت ہو سکتے ہیں مشرط یہ کہ کچھ برس اور زندہ رہے اور امریکی معیشت میں ان کے اثر سوخو دیکھتے ہوئے ہی مائیکرو سافٹ کے بانی کو اس فیرس میں شامل ہونے کا اعزاز حاصل ہوا ہے انگلیڈ سے تلق رکھنے والا ایلین اکتہ سو چالی سے دس سو ترینوے اسوی تک زندہ رہا وہ معروف پرطانوی شہنشاہ ویلیم دی کنگز کا بتیجہ تھا اور نارمن کے مہم کے دوران اپنے انکل کی خوج میں شامل ہوا جب ایلین کی موت واقع ہوئی تو وہ ایک ہزار پاؤنڈ کا مالک تھا اور یہ اس طور میں انگلیڈ کے جی ڈی پی کے سات فیصد کے برابر رقم دی آج اگر انگلیڈ کے جی ڈی پی کے سات فیصد اسے کا نازل گیا جائے تو درحقیقت ایلین اس طور میں ایک سو چرانوے ارب ڈالر کا مالک تھا اور اس طرح وہ دنیا کے امیر ترین افراد میں آٹھوے نمبر پارانے میں کامیاب ہوا امریکہ سے تلق رکھنے والا راک فیلر ایک زمانے میں دنیا بار میں جانا جاتا تھا جس کی وجہ اس کا سب سے امیر ترین خرد سمجھا جانا تھا اٹھارہ سو انتالی سے انیس سو سنتیس تک زندہ رینے والے راک فیلر نے اٹھارہ سو ترے سٹھ میں پیٹرولیم سنت میں سرمایہ کاری شرک کی اور اتنی ترقی کی کہ اٹھارہ سو سٹی تک اس کی کمبری سٹینڈڈ آئیل نوے فیصد امریکی خام تیل کی پیدوار کو کنٹرول کرنے لگی راک فیلر انیس سو اٹھارہ کے امریکی فیڈرل ٹیکس ریٹرل اور مجموعی اصلاسوں کی مالیت کے لیاسے ڈیڑھ ارب ڈالر کا مالک تھا جو امریکی اقتصادی شیر انمو کے لگبا دو فیصد کے برابر تھا اگر اسی ایک ساتھی شیر کو دو زیادوں کے ساب سے دیکھا جائے تو راک فیلر در قیقت 341 ارب ڈالر کا مالک پرار پایا جاتا ہے اور تاریخ میں ساتھویں امیر ترین شخص کا اعزاد بھی لے اڑتا ہے امریکہ سے اتعلق رکھنے والا انڈریو کارنیگی بھی لگ بگ راک فیلر کا ہمسر ہے یعنی اٹھارہ سو پیلر کو پیدائش اور انیس سو انیس میں انتقال تاہم راک فیلر کو پریس کی زیادہ توجہ حاصل رہی مگر حقیقت تو یہ ہے کہ انڈریو کارنیگی مغمکنا طور پر امریکہ کی تاریخ کا امیر ترین شخص ہے سکارٹ لینڈ سے امریکہ آنے والے انڈریو نے انیس سو ایک میں اپنی کمپنی یو ایس ٹیل جے پی مورگن کو چار سو اسی ملین ڈالرز کے عوض فروخت کی یہ رقم اس عہد میں امریکی جی ڈی پی کے دو شریعہ ایک فیصد جسے کے برابر بنت ہے اور آج اس کو اس حساب سے دیکھا جائے تو در حقیقت انڈریو کارنیگی تین سو بہتر عرب ڈالر کے مانک سمجھا جا سکتا ہے جب ہی تو اس فیرس میں چھٹے امیر ترین شخص کے طور پر موجود ہے سوویت یونین کا ذکر ہو اور سٹائلن کو فرموش کر دیا جائے ایسا ممکن ہی نہیں اٹھارہ سو اٹھتر کی پیدائش کے بعد انیس سترپن میں اپنی وفات کے موقع پر جوزف سٹائلن سوویت یونین کا متنکل انان رکمران تھا دلچسپ بات یہ ہے کہ جدید اقتصادی تاریخ میں سوویت آمر یہ غیر نمائی نام ہے حالانکہ وہ ایسا آمر تھا جسے مکمل اختیار آسل تھا اور وہ دنیا کے سب سے بڑی مشتو میں سے ایک کا مکمل کنٹرول سمالے ہوئے تھا اگرچہ سٹائلن کی ذاتی دولت کو سوویت یونین کی دولت سے علاق کیا جا سکتا ہے مگر اقتصادی طور پر سوویت یونین کا مکمل کنٹرول اسے کئی مشتو پر اختیار دیتا تھا اور یہی وجہ ہے کہ وہ تاریخ کا پانچوہ امیر ترین شخص قرار پاتا ہے سٹائلن کی موسیٰ تین سال قبل اوئی سی ڈیٹا کے ثابت ہوتا ہے کہ سوویت یونین عالمی اقتصادی شرائر مو کے ساڑھے نو فیصد اسے کا مالک تھا اور دو دار چودہ کے لحاظ سے یہ ساوے ساٹھ ٹریلین ڈالر کے برابر بنتا ہے اگرچہ یہ دولت برائے راست تو سٹائلن کے نام نہ تھی مگر اپنے اختیار کی بدولت وہ جو چاہتا سوویت معیشت کا حال کر سکتا تھا اور اسے روکنے والا کوئی نہیں تھا اس کسید دولت پر اسی کنٹرول کی بدولت اس فیرس میں اس کا نام بھی شامل ہے مغل شہنشا جلال الدین محمد اکبر مغل سلطنت کے عظیم ترین بادشاہوں میں سے ایک ہے وہ ایک ایسی سلطنت کا مالک تھا جو اس عہد کے عالمی جی ڈی پی کے ایک چوتھائی سے کے برابر آمدنی رکھتی تھی تاریخ تنہوں کے مطابق اکبر کے عہد میں اندوستان فیقہ سامدنی کے لحاظ سے تو انگلینڈ کے برابر تھا مگر حکمران طبقے کا پرتیش طرز زنگی یورپ سے کہیں آگئے تھا ان کا اندازہ ہے کہ اندوستان اکمران طبقہ اپنے مغرب کے منصبوں سے زیادہ دولت مند تھا اور یہی وجہ ہے کہ اکبر آزم دنیا کے امیر تنین افراد کی اس فیرس میں چوتھے نمبر پر موجود ہے در حقیقت اندوستان کی عبادی اور اس کی ترقی دینے کے معاملے نے انہی اکبر کو ہر دور کا سب سے بہترین بادشاہ بنا دیا چین کے شنشاہ شنزونگ دس سو اٹالیس سے دس سو پچاسی تک زندارہ اس کا تعلق سونگ خاندان سے تھا تاہم شنزونگ کو اقتصادی طور پر ہر دور کے سب سے تاقتور شنشاہوں میں سے ایک مانا جاتا ہے چینی تاریخ دانوں کے مطابق شنزونگ کے عہد میں چین کی سالانہ آمدنی عالمی جی ٹی پی کے پچیس سے تیس فیصد دیسے کے برابر تھی یہ شنشاہ ٹیکنالوجی اجازات اور ٹیکس کے ذریعے سلطنت کی آمدنی بڑھانے میں ماہر تھا اور یہ حکمت عملی اپنا کر یورپی حکمتوں نے سینکڑو سال بار ترقی کرنا شروع کی چونکہ اس اہد میں سلطنت مکمل طور پر مرکز کے کنٹرول میں تھی لہذا شنشاہ کو معاشرت پر پورا کنٹرول حاصل تھا جس کے انتیجے میں شنزونگ کو تاریخ کا تیسرا امیر ترین شخص قرار دیا گیا ہے 63 قبل مسیح سے چودویں صدی اس وید تک دنیا میں دندنانے والے آگسٹس سیزرز کو زروم کے عظیم ترین اکمران کی ایسیت حاصل ہے وہ نہ صرف ایسی سلطنت کا انچارج تھا جو عالمی جی ڈی پی میں پچی سے تیس فیصد تک آمدنی رکھتی تھی بلکہ وہ ذاتی طور پر کسی سے پیچھے نہیں ایک وقت تو ایسا آیا تھا کہ اس کی ذاتی دولت روم کی معیشت کے بیس فیصد اسے تک پہنچ چکی تھی اور دوزار چودن کے لحاظ سے چار شریعت شیٹ ٹریلین ڈالر بنتی تھی ذاتی احساسوں اور روم و مصر پر مکمل کنٹرول رکھنے کے باعث آگسٹس کو تاریخ کا دوسرا عمیر ترین شخص قرار دیا گیا ہے منسا موسیٰ سلطنت مالی کا سب سے مشہور اکمران جس نے تیرہ سو بارہ سے تیرہ سو سیتیس تک حکومت کی اور اپنی سلطنت کو عروج پر پہنچا دیا اس دور میں مالی کی سلطنت مغرب میں بہر اپنیوس اور شمال میں تفاظہ کی نمک کی کانوں سے جنوب میں سہلی جنگلہ تک پھیل گئی تھی اس سکران کو سب سے زیادہ شورت تیرہ سو چوبیس میں کی جانے والی سفر حج کی وجہ سے ملے اس سفر میں منسا موسیٰ نے اس کسرت سے سونہ خرچ کیا کہ مصر میں سونے کی قیمتیں کئی سال تک گری رہی سب سے اہم بات یہ کہ اس دور میں مالی سونہ پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک تھا اور اس کی طلب بہت زیادہ تھی مگر موسیٰ کتنا امیر تھا تو اس کا جواب ہے کہ اس کی دولت کا بالکل درست اندازہ لگانا ناممکن ہے ماہرین کے مطابق موسیٰ اتنا امیر تھا کہ لوگوں کے لیے اس کے حساسوں کا تخمینہ لگانا مشکل تھا یہ وہ امیر ترین شخص ہے جسے اس دور کے لوگوں نے دیکھا تھا تاریخدان اس کی وضاعت کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتا کہ اس کو کیسے بیان کریں جب کوئی بھی موسیٰ کی دولت کا تخمینہ نہیں لگا سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت بہت زیادہ امیر ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس مسلم مکمران کو تاریخ کے امیر ترین شخص کا اعظام دیا گیا